امانو کا جنرل صاحب رات کو جلسہ ہوا وزیر داخلہ آج کے وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ دھو بھی گاڑ چوک چراؤں میں فوج کے بارے میں بات نہیں کی جاتی داروں پر بات نہیں کی جاتی کیوں کر رہے ہیں آپ بات ایسی دیکھیں پرائیس صاحب آپ نے اپنے انٹرو میں you have hit the nail on the head as you said کہ ہمارے مسائل کیا ہیں اور آپ نے بجلی کی آپ نے پیٹرول کی بات کی آپ نے مہنگائی کی بات کی ایکچول ایشو ہمارا پاکستان کے اندر یہ ہے کہ لوگوں کی فلا لوگوں کو نہیں پتا کہ لانگ ٹم میں آپ کیا کر رہے ہیں آئینی ریکوائرمنٹس کیا ہیں حکومت کیا کر رہی ہے افواج کا کیا رول ہے تو میرے خیال میں کوئی حکومت جو ہے اس کی جو کامیابی کی یارڈ سٹیک ہے وہ یہی ہوگی کہ لوگوں کی خوشحالی کے ساتھ تک ہے تو میں تو یہی چاہوں گا ابھی آپ نے بات کی کہ چوکوں چراؤں پر بلکل بلکل ٹھیک بات ہے افواج پاکستان ایک ریاستی ہمارا انسٹیچوشن ہے اور وہ ہم سب کے لیے قابل قدر ہے اور پوری قوم کی آج آواز ہے اور میں یہی کہتا ہوں کہ ہمیں یہ اللہ کا کرم ہے کہ آج تک ان مشکل آلات میں جب یہ پاکستان بنا جب آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو آج خدا کے کرم سے ہم سروائید کر رہے ہیں پاکستان آگے چل رہا ہے اور بہت کچھ ہم نے کرنا ہے آج آپ نے ایک ٹویٹ بڑا دبردست کیا اسی سبجیکٹ پہ اسی کانٹیکس میں جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف چیفز جو ہیں وہ ان کی جو سیلیکشن ہے یا نومینیشن ہے یا پوائنٹمنٹ ہے وہ پولٹیسائزڈ ہے باقی پولٹیسائزیشن نہیں ہے پھر ہم فسے کے ہوں ہیں آج کا لز پہ دیکھو یہ بھی انفارچنیٹ ہے جیسے میں نے ٹویٹ میں کہا جسی آپ کو پراچہ صاحب یہ سن کے ایرانگی ہوگی کہ میجر سے جو لیفنیٹ کنرل کا پرموشن ہے نا اس سے لے کے برگیڈیر میجر جنرل لیفنیٹ جنرل یہ سارے منسٹری آف ڈیفنس کے طرح پرمینسٹر کے دفتر میں آتے ہیں لیکن اور آئینی طور پر اور کانسٹیوشنلی تو پرمینسٹر ہی سائن کرتا ہے تو ہوتا ہے لیکن ایک ان ریٹن ہماری جو کنونشن ہے یا انڈرسٹینڈن ہے وہ یہ ہے کہ سارے صدارے کو پریزرو کریں جب پاکستان بنا تھا نا تو آپ کے پاس جو مایع ناز ادارے تھے ان میں ایک فوج تھا پھر آپ کا یہ ایریگیشن سسٹم تھا آپ کی جو ریلوے سسٹم تھا سیول پوری یا آپ کا جو روڈ نیٹورکس ہے ہائی ویس جی جی سیول سرویس تھی تو وہ سارے تو ہم نے پولیٹی سائز کر کے اتباہ کیے یہ ادارہ اس لیے بچے رہا کہ اس کے اوپر سب کا سیول اور ملٹری کا آپس میں یہ تاؤں تھا کہ آئینی طور پر یہ ہے لیکن جو سرویس ایڈکوارٹرز کی ریکمینڈیشنز ہیں اس کو آنر کیا جائے گا یعنی جہاں میں تو خود جو کہ ابھی مسئلہ کیوں ہیں پھر لیکن ابھی انفارچونیٹ ہے میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں دو ہمارے آفیس افواج پاکستان کا آفیس کبھی بھی ہم کنٹروورشل نہیں ہونا چاہیے اور نہ بنانا چاہیے اور نہ ہمیں آفیسرز کو اس طرح سیمیلرلی جو پرائیم منسٹر کا دفتر ہے اس کا بھی ایک اترام لازم ہے اور وہ بھی ہمارے لیے ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ ایک آئین کے مطابق ایک ہمارا کانسٹیچوشنل جو چیف ایگزیکٹیو ہے اس کے آفیس کو کسی طریقے سے ہم ڈیمین کریں یہ دونوں امپارٹنٹ ہیں تو اس لیے آئی تینک کہ یہ پسچلمن بیٹھ کے بعد آپس میں کسی انڈری یا کسی مس انڈرسٹیننگ پہ بات آگے چلی گئی کہ جی پرائیم منسٹر نے وربل یہ کہا تو آپ نے بڑی زبردار